بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین امران خان صاحب نے انٹرنیشنل ٹیری تھون کیا ہے اور اس کے اندر ساڑھے پانچ عرب روپیہ جمع کیا انہوں نے کہ جو بہت ہی خوشائند بات ہے سلاب سے جو متاثر جو لوگ ہیں ان کو تو اس وقت پائی پائی کی ضرورت ہے اور خان صاحب نے باوجود ان کے اوپر اتنی زیادہ پابندی کے ٹیریزم کے پرچے کے یہ انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے جو ان کا پاکستان سے پیار اور قوم کے درد کی واضح علامت ہے اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس اترمین اللہ صاحب نے بھی ٹیمپریری جو ان کے اوپر پابندی تھی لائیو چھانے کی وہ ختم کی تو پھر میڈیا نے ان کو دکھایا اور خان صاحب نے کم و بیش آٹھ لاکھ فی سیکنڈ کے حساب سے یہ رقم جمع کی اور پاکستانیوں نے درونے ملک اور بیرونے ملک سے اتنے زیادہ فنڈز ان کو دیئے ہیں ملینز کے حساب سے اور اعتماد کا اظہار کیا ہے خان صاحب پہ اور پروف کر دیا ہے کہ along with other things he is the chief philanthropist in پاکستان اور یہ جو پانچ ساڑھے پانچ عرب روپیہ انہوں نے جمع کیا ہے یہ کئی ملکوں نے جو پاکستان کی امداد کی ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں جب سلاب زدگان جو ہیں وہ پورے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں عمران خان نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے integration کی یہ بات کی ہے پاکستانیزم کی بات کی ہے یہ پیٹریوٹیزم کا واضح ثبوت ہے تو اس صورت میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں اندرونے اور بیرونے ملک وہ تو کثیر تعداد میں پیسے دے رہے ہیں لیکن یہ وہ لوگ جنہوں نے پورے پاکستان کا سرمایہ لوٹا ہوا ہے یہ جو کم و بیش دو تین سو خاندان ہیں وہ کیوں نہیں سلاب کے اندر آگیا آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں وہ پیسوں کو اپنے جو خزانے کے موہ ہیں ان کا تھوڑا سا وہ حصہ اس کے اندر کھول دیں انہوں نے اربوں کھرب اور روپیا پاکستان کا جمع کیا ہوا ہے اور ادھر اور باہر کے ملک انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ان سے پیسہ جو وصول کرنے کی کیا سبیل ہے دیکھیں اس سے زیادہ کیا قیامت آ سکتی ہے کہ کم و بیش پاکستان کا ایک تہائی سلاب کی زد میں ہے اس وقت اور پاکستان کو اب تک till date the moment i am talking to you people تو وہ کم از کم دس بیلن ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ملینز کے حساب سے مویشی گئے ہیں اور ملینز کے حساب سے گھر اور ہزاروں کے حساب سے دہات اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹرز کی جو سڑکیں وہ تباہ ہو چکی ہیں تو ان لوگوں کی کیا contribution ہے جو پورے ملک کو پچھلے پچھتر سالوں سے جنکوں کی طرح چمٹے ہوئے تو کیا ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ یہ بیچ میں کچھ امداد کریں کوئی contribute کریں جن کی اتنی بڑی شگر میلز ہیں جو اتنی بڑے property کے ٹائکونز ہیں جن کی اندرونے بیرونے ملک billions of dollars کی properties ہیں یہ دو تین سو خاندان تو ان لوگوں سے پیسہ کیسے وصول کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر درد دل تو ہے نہیں اور یہ جو مال اتنا اکٹھا کرے ناظرین مال کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک خصوصیت ہوتی ہے مال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے آپ جتنا اکٹھا کرتے جاتے ہیں جتنا یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنی آپ کے اندر اور اکٹھا کرنے کی جو خواہش ہے اور کوشش ہے وہ بڑھ دی جاتی ہے اور یہ یہی لوگ ہیں ان سے پھر آپ نے کیسے اپنا جو مال ہے جب مسیبت کے وقت بھی آپ کے اوپر دھیلا بھی نہیں خرج کر رہے تو پھر کیسے نکالنا ہے اس کا کوئی طریقہ ہو کوئی ایسی سبیل کی جائے تو اس کا ون اینڈ اونلی طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں وہ طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستانیوں کا جو پاکستان کا مال انہوں نے چھینہ ہوا ہے وہ مال ان سے زبردستی واپس آپ چھین لے کیونکہ انہوں نے بھی تو چھینہ ہے انہوں لوٹ خسوٹ کی ہے ملک کو لوٹا ہوا ہے اور عوام پاکستان اور ملک پاکستان کے سارے خزانے لوٹے ہوئے یہ بلینز آف ڈالرز کی اندرونے بیرونے ملک ان کی پراپٹیز ہیں تو چھینہ ہوا مال کبھی درخواست سے واپس آیا کرتا ہے یہ دیکھیں لوگ مر کے ہیں سلاب کے اندر آ گیا اقتہائی پاکستان لیکن ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی تو یہ ایسے واپس نہیں کریں گے آپ مر بھی جائیں یہ پیسے نہیں نکالیں گے تو انہوں نے جو عوامی دولت چھینی ہے تو عوامی طاقت سے آپ ان سے عوامی دولت چھین لیں اور یہ ڈریں یہ لوگ اس وقت سے جب عوامی طاقت آ کے ان کے گریوبانوں کو پکڑے گی اور اپنا جو مال ہے ان کی جیبوں کے اندر سے واپس لے گی اس کی چھوٹی سی جھلک یہ ہم نے کپل آف ڈیز بیک دیکھی الہور پاکستان کے اندر کراچی کے اندر کہ جب لوگ سڑکوں پہ آئے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے یہ بجلی کی کمپنیوں اور حکومت پاکستان کے خلاف اور لوگ کسی سے کابو نہیں آ رہے تھے اور پھر یہ ایسا وقت آئے گا جو بہت ہی ایک پریشانی کی بات ہوگی تو ان کو کوئی تھوڑا بہت کوئی شرم کوئی حیاء ہونی چاہیے کہ ایک پرسنٹ ہی کم از کم یہ اپنے خزانوں کا جو وہ ایک پرسنٹ بنتا ہے وہ سیلاب کے اندر کانٹریبیوٹ کریں اگر نہیں کریں گے تو ٹائم دور نہیں ہے کہ جب ان سے عوامی دولت واپس چھین لی جائے گی تو ناظرین اس کے ساتھ ایک اور آپ کو چھوٹی سی بات کروں کہ انڈیا کے اندر جو بلکیس بانو کیس ہے جو گینگ ریپ کیس ہے دو ازار دو کا جس کے اندر گیارہ لوگوں نے یہ گینگ ریپ بھی کیا بلکیس بانو کو جو پریگننٹ خاتون تھی اور انہوں نے چودہ لوگوں کو ساتھ قتل بھی کیا اس کے اوپر جو گجرات کی سرکار ہے اس نے ان کو دوبارہ سے وہ ریلیز کر دیا ہے اور اس کے اگینسٹ انڈین ایڈنسٹریٹیو سرویس کے کوئی کم و بیش ایک سو چونتی سے سابق بھارتی افسران ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے اور چیف جسٹس ادھے امیش لیلت سے ایک درخواست کی ہے کہ یہ جو ان کی رہائی کی گئی ہے اس کو منصور کیا جائے اور ان کی جو سزا بنتی ہے اس کو سزا کو آپ پورا ہونے دیں اور بجائے موجودہ قوانین کے آپ انیس سو بانوے کے قوانین کے تحت ان کو دوبارہ سے ریلیف دے رہے تو یہ پورے بھارت کے مو پہ تماشا ہے اگر یہ لوگ چھوٹ جائیں اور اس سے جو انڈیا کے اندر گینگ ریپ ہیں جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں وہ گینگ ریپ بڑھیں گی تو انڈیا کا ایمیج جو ہوگا وہ بہت ہی ٹارنشٹ ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ آلڑی ہی بہت ہی بھیانک اس کا ایمیج ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے ہومنر رائٹس واش نے بھی ڈالا ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ زندہ زمین رکھنے والے جو انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ وہ موجود ہیں اور یہ جو ان کا کونسٹیٹیوشنل کنڈکٹ گروپ ہے سی سی جی اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے شاید کہ نرندرہ موڈی کی حکومت اس پہ تھوڑا نوٹس لے اور یہ انہوں نے جو کی ہوئی غلطی ہے اس کو یہ واپس لے اور ان درندوں کو واپس جو ان کی صحیح جگہ ہے جیل اس کے اندر ڈالیں تاکہ انسانیت کے سامنے پتا ہو کہ ہندوستان کے اندر کچھ نہ کچھ تو انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو رہا ہے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے پاکستان زندہ بات